اسلام علیکم ناصرین تین اپریل سے گیارہ جون تک کے دنوں میں یعنی تقریباً دو ماہ اتارت کمزور حالت میں رہے گا مرکی کا کمزور حالت میں ہونا تمام بروج کی زندگی میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے خصوصی طور پر 21 اپریل سے 15 مئی تک کے دن اس حوالے سے انتہائی غیر تسلی بخش دن ہوں گے ان دنوں میں برکری لجت پذیر ہوگا جس سے خصوصی طور پر بڑھ سور، سملہ، جدی اور بلہود کے لوگ متاثر ہوں گے لہذا ان بروج کے افراد تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل حیز عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو بھرہ میربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے معزیز خواتینوں حضرات ٹاورس یعنی برش سور کے پہلے گھر میں تین اپریل سے آپ کا دولت کا سیارہ مرکری کمزور حالت میں آ جائے گا جس سے پہلے برش حمل میں اتارت اپنے اچھے اثرات نافذ کرتا رہا ہے لیکن برش سور میں مرکری حفیظ کی کمزور حالت میں داخل ہوگا اور پھر 21 اپریل کو برش سور میں ہی الٹی چال میں چلا جائے گا پندرہ مئی تک مرکری روجت میں رہنے کے بعد 21 جون کو برش جوزہ میں داخل ہوگا مرکری کی یہ کمزور حالت برش سور کے پہلے گھر میں ہوگی جس سے برش سور کے افراد کے لیے یہ وقت کافی زیادہ خرابیاں پیدا کر سکتا ہے پہلے گھر میں اتارت کی روجت و قیام آپ کی ذاتی شخصیت کو متاثر کرے گی ایسے ٹاورینز خواتینوں حضرات جو کمزور دل دماغ رکھتے ہیں آپ اس کے اثرات کو اپنی طبیعت میں سستی کاہری اور مردہ دلی کی صورت میں محسوس کر سکتے ہیں ذہنی صلاحیتوں اور تخلیقی صلاحیتوں میں کمی باقی ہوگی مرکری جو کہ آپ کا دولت کا اور اولاد کے معاملات کا سیارہ ہے جس سے آپ کے لیے ان مسائل میں بھی اضافہ ہوگا آپ مالی حوالے سے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کی سوچ میں خام خیالیاں اور غلط خیالات کی بھرمار ہو سکتی ہے بعض سٹارڈینز خواتین و حضرات ضرورت سے زیادہ مطلبی اور مفاد پرست ہو سکتے ہیں چیزوں کو بھول جانا اور یاداشت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آپ میں ہر اچھی بری بات پر جلد یقین کر لینے کی خامی در آ سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ سخت اختلافات اور لڑائی جگڑے کی کیفیات پیدا ہوگی رادری اہل محلہ اور آپ کی سماجی زندگی میں بے یقینی کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں علم و عقل میں کمی باقی ہوگی اگر آپ کسی چیز کو منتخب کرنے کی صورتحال سے دوچار ہیں تو آپ کسی نام مناسب چیز کو چوز کر سکتے ہیں جو آپ کے فائدے کے بجائے آپ کو نقصان دے برکری کی رجت 21 اپریل سے 15 میئی تک کے دنوں تک جاری رہے گی جس سے اولاد کے ساتھ غلط فیمیاں پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا دوستانہ تلوقات، امیدوں اور خواہشات میں ناکامی ملے گی اس کے علاوہ مذہبی بیزاری اور خام خیالی کا غلبہ رہے گا ایسے ٹورینز خواتین و حضرات جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کے لئے یہ بگ جب تک اطارت برج سورم ہے تعلیمی حوالے سے غیر فائدہ مند بقت ہوگا آپ کے لئے توجہ کو مرکوز رکھنا ایک سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سفری معاملات میں بھی رکافٹوں کا سامنا رہے گا لہٰذا ان معاملات سے گریس کریں برگو یعنی برج سنبلر سے وابستہ خواتین و حضرات کے لئے تین اپریل سے گیارہ جون تک کے دنوں میں آپ کا کاروباری امور کا سیارہ اور آپ کا رولر مرکری برج سور میں یعنی آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں حفیظ کی حالت میں قیام کرے گا اور اکیس اپریل سے پندرہ مئی تک ریٹروگ دیر کی صورت اختیار کر جائے گا مرکری کا آپ کی قسمت کے گھر میں کمزور حالت میں قیام آپ کے سفری معاملات آپ کی قسمت کے معاملات اور ایسے سنبلر خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں آپ کے لئے پریشانیاں تاخیر اور انتباہ پیدا کرتا رہے گا اور سور میں اطارت ایسے سنبلر خواتین و حضرات کو جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں امیگریشن اور ویزے کے معاملات میں ہیں آپ کو ناکامی دے گا ایسے سنبلر خواتین و حضرات جو سفری معاملات میں کوئی بڑی پیشرفت یا کامیابی چاہتے ہیں آپ کو گیارہ جون کے بعد کی تاریخوں کا انتخاب کرنا چاہئے آپ کے تعلقات اس تورانیہ میں کمزوری کا شکار رہیں گے عزیز رشتہ داروں اور خصوصی طور پر بہن بھائیوں سے تعلقات کے حوالے سے یہ ٹرانزٹ انتہائی نحس تصبر کیا جاتا ہے مرکر کی نحوزت میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر سکتی ہے سوشل سطح پر آپ کی مصروفیات میں کمی واقع ہوگی اور یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی ذات تک ہی محدود رہیں گے ذہنی طور پر پریشانیاں سامنے آئیں گی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت میں کمی واقع ہوگی یاداشت کے مسائل اور چیزوں کو بھول جانے کی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے کاروباری امور کا حکمران ہونے کے ناتے مرکری کمزور حالت میں کاروباری اتار چڑھا دے گا کاروباری زندگی اشتداری کے معاملات اور صالات کے معاملات میں اس مدت میں کسی بڑے فیصلے سے گریز کریں نکاح مانگنی اور شادی کے حوالے سے بھی کوشش کریں گیارہ جون کے بعد کی تاریخوں کا انتخاب کریں ذاتی طور پر آپ مذہبی بیزاری کا شکار ہو سکتے ہیں فضول خرچی فضول بات چیز اور آپ کے مزاج میں سستی کا غلب رہے گا چیزوں کو رکھ کر بھول جانے کی کیفیات میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بعض کمزور دل دماغ رکھنے والے ورگو خواتینوں حضرات میں جھوٹ بولنے کی خامی بڑھ سکتی ہے آپ سنی سنائی پر بہت جلد یقین کریں گے اور بعض ورگو خواتینوں حضرات کی مطلب پرستی میں اضافہ ہوگا آپ کو اس دورانیے میں اپنے تعلقات کا خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہئے کیپری کارن یعنی برجدی سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے تین اپریل سے گیارہ جون تک کے دنوں میں آپ کا صحت اور قسمت کا سیارہ اطارد برج سور میں حفیظ اور رجت کی حالت میں رہے گا اکیس اپریل سے پندرہ میئے تک کے دن اس حوالے سے انتہائی غیر مؤثر دن ہوگے آپ کے ذائعے کے پانچ میں گھر میں یہ ٹرانزیٹ بھوکو پذیر ہوگا جس سے برجدی کے حامل افراد کے تعلقات کا شبہ اور قسمت کے معاملات میں آپ کو ناکارمیوں کا سامنا ہو سکتا ہے ایسے جدی خواتین حضرات جو انعامات اور قرآندازیوں کے معاملات میں حصہ لینے کے شوقین ہیں آپ کو اس مدت میں ایسی ایکٹیوٹیز سے پرہیس کرنا چاہیے کاروباری زندگی کے حوالے سے اکیس اپل سے پدرہ میئے تک کے دنوں میں اطارد کا ریٹرو گریڈ کاروبار میں مندی کے رجحانات پیدا کرے گا کوشش کریں جب تک مر کری وہ سور میں موجود ہے کسی بھی نئے کاروبار کا آغاز مت کریں اس مدت میں آپ کی ذہنی صلاحیتیں کمزور حالت میں ہوگی آپ کی مشاہدات اور ابزرویشنز میں آپ درست تجزیہ اور مشاہدات کرنے سے قاسر رہیں گے جس سے واضح چیزیں بھی آپ کو مبہم معلوم ہو سکتی ہیں اولاد کے معاملات میں ایسے کیپریکان خواتینوں حضرات جو صاحب اولاد ہیں آپ کو بلد فیمیوں کا سامنا رہے گا محبت کی زندگی اور ازواجی زندگی کے حوالے سے سکھ سکوند کی کمی ہوگی نکاح مگنی اور رشتے وغیرہ تیہ کرنے کے معاملات میں بھی آپ ناکام ہو سکتے ہیں لہٰذا گیارہ جون کے بعد کی تاریخوں کا انتخاب کرنا زیادہ بہتر رہے گا اس مدت میں بعض جردی خواتینوں حضرات کی بول چال اور گفتگو کرنے کی صلاحیت میں کمی باقی ہوگی زبانی لڑائی جھگڑے بڑھیں گے جس سے آپ کے تعلقات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں عزیزو اکارب اور دوست اب آپ سے اختلافات سامنے آئیں گے اور ایسے جدی لڑکے لڑکیاں یہ سٹوڈنٹ ہیں آپ کو تعلیمی رغبت میں کمی کا سامنا ہوگا آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اس مدت میں مادوم ہو سکتی ہیں تعلیم میں ادم دلچسپی اور یاداشت کی کمی کی صورتحال پیدا ہوگی تین اپریل سے گیارہ جوند کے دنوں میں حج عمرہ اور زیارات مقامات موقت سا کے شوقین افراد کو مشکلات اور تاخیر ملے گی اس وقت میں آپ کا اپنی زبان کو اپنی لگام میں رکھنا اور بدگمانیوں سے بچنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا پائسز یعنی بریہود سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے تین اپریل سے گیارہ جوند تک کے دنوں پر مشتمل یہ دو ماہ اطارت کی رجت و حفیظ کے باعث چند معاملات میں انتہائی غیر مستحکم صورتحال کو جنم دے سکتے ہیں اور صورت میں مرکری ایسے نوجوان ہود خواتینوں حضرات کو پریشانیاں دے سکتا ہے جو تعلیم سے وابستہ ہیں خصوصی طور پر اکیس اپریل سے پندرہ میئے تک کے دن جب تک مرکری کی رجت ہوگی آپ کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے ان دنوں میں آپ کے نزدیکی تعلقات کا شعبہ بھی زیادہ کمزور حالت میں ہوگا بلکہ اس سے پہلے آپ جو مصبت پیش رفت دیکھ چکے ہیں وہ ریورس ہو سکتی ہے کہ آپ کی ذہانت اور علمی خصوصیات میں کمی باقی ہوگی للکن لگنا خداسی اور بدمزاجی کسی حالت ہوگی آپ میں آگے بڑھنے کی امنگیں کم ہوں گی بلکہ آپ ذہنی استراب اور اوور تھنکنگ کی حالت میں غیر ضروری چیزوں کو سوچے رہیں گے ایسے پوائیسینز خواتینوں حضرات جو دل کے کمزور اور دماغی طور پر تھوڑے کنزین ہیں آپ کو زیادہ مسائل آسکتے ہیں آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ حد تک کمی باقی ہو جائے گی آپ کے لیے جھوٹ اور سچ کو الگ کرنا آسان نہیں ہوگا آپ سنی سنائی باتوں پر بہت جلدی یقین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صاحبی اولاد افراد کو ہو سکتا ہے اولاد سے وہ سکھ نہ ملے جس کے آپ مطمئنی ہیں واحس پائیسینز خواتینوں حضرات کے بزائد میں جھگڑالو پن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنوں کو بڑھانے کے رجحانات ہوں گے وطلب پرستی پر اپنی ذات کے بارے میں آپ خام خیال ہو سکتے ہیں کوئی ہوتھ فرد اپنے آپ کو سب سے ممتاز سمہنے کی گلتی کر سکتا ہے علیمی معاملات میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے اور آپ اپنی شخصیت کے بارے میں غلط اندازے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لیے کسی کو اپنی بات چیز سے قائل کرنا ناممکن ہوگا ذہنی پریشانیاں بڑھیں گی جس سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا رشتے طے کرنے اور خصوصی طور پر اطارت آپ کا محبت کا سیارہ ہونے کے ناتے میہ بی بی کے تعلق اور محبت کے رشتے میں بھی ناکامی دے سکتا ہے اس مدت میں جب تک اطارت برج سور میں ہے خصوصی طور پر اکیس اپریل سے پندرہ میت تک کے دنوں میں اطارت کی رجعت کے سبب آپ کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تعلق میں غیر تسلیب بخش صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے لہذا ان تمام معاملات میں احتیاط کو بروئے کار لائیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرگور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو ساتھ کے لئے کار لائے 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 کار لائ